سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جس کی ترتید بھی بات میں کر دی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے اور نگرہ وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ان کا بیان ہے بیسیکلی وہ ایک ذہنی مریض ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کمیشنر راول پنڈی نے ان الیکشن کو مزید متنازع کر دیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ ستر ستر ہزار کی لیڈ سے جیتا جارہا تھا جن کو ہم نے ہروایا ہے اور اس بیان کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے رد عمل کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ آج بھی احتجاجی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں جاری ہے کئی جماعتیں ایسی ہیں جو کہ احتجاج کر رہی ہیں انتخابات کو لے کر ساری صورتحال میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیسے معاملات حل ہوں گے اور آج کا یہ جو کمیشنر راول پنڈی کا جو بیان سامنے آیا اس کے بعد الیکشن کمیشن کا اس کو ہمارے تجزیہ کار کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ ہم لے کر چلیں گے میں پینلسٹ کا تعرف کروا دیتی ہوں نظیر لغاری صاحب کراچی سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے حماد روحیلہ اسلامباد سٹوڈیوز سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں زاہر شاہ شیرازی صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گے جبکہ شیرازی صاحب پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے میں آغاز کروں گی حماد روحیلہ کے جانب جاؤں گی کیونکہ اسلامباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر خاصا احتجاج بھی دیکھنے کو آ رہے ہیں حماد اگزیکٹلی اس سٹوئیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کا انیلسز ہے ساری سٹوئیشن پر کمیشنر راول پنڈی کا بیان آنا اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کی اس پر تردید آ جانا کیا ہونے جا رہے بھی جی یہ بہت خوفناک خبر تھی جو یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کو سیریسلی لیا جانا چاہیے انہوں نے بہت سنگین الزامات لگائے ہیں بہت بڑے لوگوں کا نام لیا ہے اس کے اندر اور اپنی حد تک تو بہت بڑی کنفیشن کر دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ کلیرٹی ان کے ان ایکیوزیشنز میں نہیں آئی کہیں وہ کسی دارے کا نام کلیر کرتے نظر آئے ہیں کہیں کسی شخصیات کا نام انوالف کرتے نظر آئے ہیں لیکن ایک چیز تو کلیر ہے کہ وہ اس تمام پروسیجر سے اس پولنگ ڈے سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے اس چیز میں بھی کوئی شک نہیں کہ نہ تو وہ ریٹرننگ افسر تھے نہ ڈسٹک ریٹرننگ افسر تھے اور ان کا کوئی ڈائریکٹ انفلوینس اے سیز یا ڈی سی صاحبان پہ نہیں تھا مگر کیوں کہ کمیشنر ان سب کو ادر وائز لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو یہ کہنا بھی جو ہے اکل مند نہیں ہوگا کہ ان کا کوئی ڈائریکٹ انفلوینس اے سیز پہ یا ڈی سیز پہ نہیں ہو سکتا دوسری طرف سے جو ہمیں ابھی سننے میں آیا ہے کہا گیا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہیں اور اس چیز کو ایسے ڈائلیوٹ کیا جا رہا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دی ہے کیا وہ میڈیکلی کوالیفائیڈ ہیں یہ سٹیٹمنٹ دینے کے لیے کیا اس دس ون جو انہوں نے کی ہے ابھی پریس کانفرنس is that enough to establish کہ وہ ذہنی مریض ہے آدمی اور اس کی تمام باتوں کو نہ سنا جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی باتوں میں انہوں نے خودکوشی کے بارے میں بھی بات کی کہ میں صبح کرنا اس کے بارے میں سوچا مینے کہ میں خودکوشی بھی کر لوں تو یہ ایک تھوٹ پرووکنگ چیز ضرور ہے اس چیز پہ ان کو ضرور سائیکلوجیکل ہیلپ اور ان کو سپرویجن میں رکھنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی میڈیسن لے رہا ہے تو وہ پاگل ہو گیا ہے یا اس کی باقی کی تمام باتوں کو بھی زیرو قرار دے دیا جائے یہ انکوائری ضرور ہونی چاہیے اس معاملے میں یہ ایک پرمینل الیگیشنز ہے نیچر کی اور اس کے اوپر سیریسلی ایکشن لینا چاہیے ٹھیک ہے لگاری صاحب یہی اگین بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے جو بیانات دیئے پھر ان کی سوسائیڈ اٹیمٹ سے مطالق بھی بات آئی کہ میں وہ بھی کرنے جا رہا تھا لیکن نہیں کیا اور پھر وہ نگرہ وزیر اطلاعات کا بھی بیانہ جانا کہ وہ ذہنی مریض ہیں لیکن اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے کمیشنر راول پنڈی ہیں یہ معاملہ ان کو سیریس لے کے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت شکریہ بات یہ ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے الیکشن آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے اس کے بعد نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پدرہ سولہ آج کے دن آ کر ہو سکتا ہے کہ ضمیر کے جاگنے میں کچھ وقت لگتا ہو اور فیصلہ کرنے بھی بقت لگتا ہو جب خودکشی کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کا کسی بھی آپ میڈیکل ڈاکٹر سے بات کر لیں کسی نفسیاتی ماہر سے بات کر لیں ایک فوری کوئی جذبہ کوئی واقعہ کوئی چیز کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو انسٹیگیٹ کرتی ہے کہ بندہ فوری طور پاس میں چلا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ذہنی خلجان جو ہے اس نتیجے پر پہنچنے مدد دیتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے اچھا اس کی تینڈینسی نہیں ہوتی ہے اگر کوئی تینڈینسی ہوتی تو اب تک کمیشنر کے حدے تک نہ پہنچے ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تینڈینسی نہیں ہے کہ وہ خودکشی کی ان کی کوشش رہی ہو تو گویا ایسی کوئی کوشش نہیں تھی اور چھ سات دنوں میں تو اگر جو وہ پہلے دن خودکشی کرنے کا سوچ رہے تھے تو بھی نہیں ہے اور اپنے آپ کو ظاہر ہے انہیں آخری دن تک باز رکھا ہے صورتحال سے دو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح کرنی ہیں ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ان کی آٹھ کے بعد نو سے لے کر آج کی دن تک کتنے لوگوں کے ساتھ اوفیشل میٹنگ ہوئی ہیں ان اوفیشل میٹنگ کی منٹس جمع ہونی چاہیے کہ کیا صورتحال ہوئی ہے کیا بات چیت ہوئی ہے کیا گفتگ ہوئی ہے اور میٹس کیا ہوئی ہیں نو فروری کی دس فروری کی اور اس کے بعد اگر ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوئی ہے تو اس کے بعد منڈے ٹیوزڈے ونڈڈے آج تو ہم کھڑے ہوئے ہیں ہفتے کے روز پر تو ان دنوں میں ان کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں ایک بات اور آئی ہے سامنے کہ اس پریس کانفرنس سے فوری پہلے ان نے پی ٹی آئی کے وزیراعلا کے امیدوار جن کا نام ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے میان اسلام ان کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے اس ملاقات کی بھی تفصیلات حاصل کر لی جائیں اور یہ پتہ کر لیا جائے کہ جناب اس ملاقات میں کیا کیا چیزیں تیہ ہوئی ہیں یا وہ ملاقات کس غر سے ہوئی ہے اور ایک ایسے اپوزیشن کے انتہائی آئیں مجھے یہ نہیں ہے کہ کون کسی سے کیوں ملاقات کر رہا ہے اس پر میں اعتراض کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ چیم مینسٹر بن بھی جائیں تب بھی تو ایسی حالت میں جب صورتحال بہت پرلرائزڈ ہے پورا ملک پرلرائزڈ ہے ایک ذمہ دار عہدے پر موجود شخص کو ایک ایسے آدمی سے ملاقات کرنے سے یقیناً اعتراض کرنا چاہیے جو اس کنٹروورسی کا حصہ ہو دوسری یہ بات ہے اس کے بعد علاوہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ برہراست وہ کسی چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں کیا وہ ڈسٹیک ریٹرننگ افیسر ہیں کیا وہ ڈپٹی ریٹرننگ افیسر ہیں کیا وہ پریزائیڈنگ افیسر ہیں کیا وہ اسسسٹن پریزائیڈرز افیسر ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کے تیرا راول پنڈی جہلوم چکوال اٹک کے ازلا کے تمام جیتنے والے امیدواروں کی جیت کو مشکوک کرا دے دیا اور کہا کہ نہیں یہاں تو ستر ستر ہزار ووٹوں کا فرق پڑھائے تو کیا وہ اس ساری صورتحال میں برہرات کوئی ذمہ دار ہیں یہ آج یا کل تک صورتحال سامنے آنا چاہیے ہم اپنے میڈیا کے دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ چاروں ریٹنگ افیسر سے چاروں دلوں کے ریٹنگ افیسر سے ضرور رابطہ کریں اور اسے معلومات حضر کرنے کی کوشش کریں ڈپٹین ریٹنگ افیسر سے ملاقات کریں کہ کیا ایسی کچھ صورتحال تھی کہ آپ کو منور کرنے کا منورپریٹ کرنے کا کہا گیا ہو ایسا ہوا ہے یعنی اس پر بھی بات ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا ہوا ہے کون ایسے تھے جو پچھلی مرتبہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو یا نونڈی کو ہرا کر الیکشن میں آئے تھے تو کیا ان کا ووڈ بینک بلکل ختم ہو گیا تھا اور وہ رہی نہیں تھے اور انہیں ہاری جانا تھا اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں پارٹیوں میں سے کونسی پارٹی کے امیدوار پہلے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کب کب جیتے ہیں اور کب کب ہارے ہیں تو یہ بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے تو اس سے ہمیں اندادہ ہو جائے گا میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ہنگامہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور میں اسے بہت حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سندل بنایا گیا اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے یہ جو الیکشنز کو لے کے پہلے سے بازگشت تھی تمام پارٹیز ناراض دکھائی دے رہی تھی سب کی اپنے اپنے تحفظات تھے ان الیکشنز کو یہ کہا جا رہا تھا کہ بھی ریکڈ ہو چکے ہیں اسے ساری جو irregularities کے بارے بھی بات ہو رہی تھی پھر اب یہ اوپر سے ان کا یہ بیان آ جانا اس کے بعد ان کی گرفتاری ہو جانا پھر احتجاج کا سلسلہ گرفتاریوں کا سلسلہ سرے یہ کیوس تھمنے کا نام ہی لے رہا ہے انتخابات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوا الیکشن کمیشن کے کردار پہ بھی بہت ساری سوالات اٹھ رہے ہیں دیکھیں کمیشن کے کردار پہ تو اعتراضات سیاسی جماعتوں نے بھی اٹھائے اور انڈیپنڈنٹ میڈیا نے اور عام لوگوں نے بھی اٹھائے الیکشن سے پہلے جو حالات الیکشن کے دن جیسے ہم دیکھتے رہے صبح پانچے بھر تک ہم پیٹے رہے کہ ان کا جو ایم ایس سسٹم چلتا رہا اس کے بعد شٹ ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد ریزرٹ کے اندر جو بقول سیاسی جماعتوں کی جو تبدیلیاں آئیں تو اس کے اوپر ان کے اعتراضات شاید داندی کی جا رہی اور آروز نے جو ہے وہ وزرٹ تبدیل کیے دیکھیں اس میں چھوٹی سی چیز ہے اتنے بڑے عوضے پہ بیٹھا ہوا شخص اگر اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے یا انظام لگاتا ہے تو اس کو بڑا سیریسلی دینا چاہیے کہ کمیشنر کو پاملی آدمی نہیں ہوتا وہ آپ کی بروکرسی کے اندر ٹاپ موسٹ آدمی ہے جو ایک سسٹم کو رن کرتا ہے نظام کو رن کرتا ہے اور یہ بات بھی میں نے خواہ میں بلکل نامناسے میں کہنا کہ ایسسٹن کمیشنر یا آروز یا ٹی کمیشنر ان کے اندر نہیں آتے ہیں اپنا ایک بروکرسی کا نظام دیکھیں بہت پاورفول آدمی ہوتا ہے جس کے اندر یہ تمام لوگ آتے ہیں اور یہ انفلوئنس کر سکتا ہے اب انہوں نے جو انظام لگایا ہے جن لوگوں پر لگایا ہے جن کے نام بھی ہیں ان کی میں تو سمجھتا ہوں کہ قیدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور واقعی اگر کمیشنر صاحب نے غلط اقام لگایا تو ان کو سزا بھی ملنی چاہیے لیکن جو زمین نے کہا ہے آپ نے بھی بتائی گا کہ اس سٹیج آف لائف پہ جب ایک بندہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہو اپنی ساری زندگی کی سربس نے کی ہو اور ایسے سٹیج میں جاگ ہوا شاید ہو سکتا ہے اس کا زمین جاگ گیا وہ پانچ سی دنوں کے بعد اور وہ سچ بھی کہہ رہا تو وہاں ہے نا اس سے پہلے حافظ نیم اور آمان صاحب نے اپنی سیٹ واپس کی تو کیا وہ بھی ذہنی طور سے بیمار تھے آپ نے بلوچستان میں دیکھا ایک کینڈیڈیٹ پی ایم ایل این کے ایک کینڈیڈیٹ کے حق میں جیو آئی ایف کا کینڈیڈیٹ وہ دستبردار ہوا تھا لیکن وہ گھر میں سوہے اس کو کہا گیا کہ آپ ایل ایکشن جیت گئے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر سوالات اٹھتے رہے کیوں نہ ہم اس کو انیسٹیگیٹ کر لیں اس میں کوئی ایسی جذبات کا مسئلہ تو ہے نہیں لیکن ہاں بلکل میرے خیال میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں ان کے ادر انتشار کا باعث بن سکتے ہیں جس کے اوپر بڑا توجہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں پہلے اگر ہیں تو ایک میکنیزم کے طریقے تھے اس کی اوپر کام بھی ہونا چاہیے اس کی اوپر انیسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے اور ہم اپینیٹیڈ ہمیں نہیں ہونا چاہیے کمیشنر باغل ہے یا نہیں ہے کمیشنر سج بولتا ہے یا جھوڑ بول رہا ہے یہ ایک الگ صورتحال ہے سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں اب سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے اگر سیاسی جماعتیں اس الیکشن کو نہیں مان رہی تو میں اور آپ تو حکومت بنا نہیں سکتے ہم اگر اپینین دے یا نہ دے اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن ایک بات بہت ذہن میں رکھوں کہیے کہ اگر ان سیاسی جماعتوں کو پاکستان کا مستقل عزیز ہے تو ان کو بلکل ویزیبل ہے کہ منڈیٹیوز کا ہے اس میں اپینین کی بات ہی نہیں ہے آپ دیکھیں وام فورٹی فائی تمام لوگوں کو ملائے ہر پولیٹیکل پارٹی کے جو کنٹیسٹنٹ ہوں گے وام فورٹی فائی ان کے پاس موجود ہے یہ این پی والے کے پاس بھی موجود ہے پی ایم این والے کے پاس بھی موجود ہے پیپرز پارٹی جنیو آئی ہے جتنے اس پیٹ کے اوپر لوگ لننے والے ہیں تو کیا آپس میں ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ یہ سج بول رہے یا جھوٹ بول رہے ہیں میرے خیال میں سب سے زیادہ احساس سب سے بڑے ظالم یہی لوگ ہیں جو کہ جھوٹے نظامات ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں اگر وہ ایک جماعت کا بندہ یا دوسرے جماعت کا بندہ ہے اس کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے فارم پورٹی فائی پورالا پہ سڈل اگر فارم پورٹی سیان میں وہ جید گیا ہے تو میرے خیال میں بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ یا اس ملک کے نظام کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں لوگوں کو آپس میں لڑوار رہے ہیں کیا ایک بار پھر یا سے بار بار ہم کہتے ہیں کیا ہم مہین نوہ والے پاکیات پھر جانا چاہتے ہیں تو یہ میں تو سمجھتا ہوں ان لوگوں کو سزا دیدی چاہیے کیونکہ جو آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں اور بتا رہے ہیں صد بتا رہے ہیں ان کی باتوں کو سیریسلی لینا بھی چاہیے اور باقیدہ اس کے اوپر ایک کمیشن ہونے چاہیے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے یہ لوگ کیوں انتظامات لگا رہے ہیں اور ریزن کیا ہے اسے ٹائم میں اور آخری جو میں ریزن میں بات ہے کمیشنر صاحب کو اس عمر میں انتظام لگا کے اس ٹیج آف لائف میں کیا حاصل ہو سکتا ہے اگر وہ انتظام لگا رہے ہیں اپنے 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 سیاسی کریئر وہ بنانے جا رہے ہیں اس وجہ سے سب چیزیں ہو رہی ہیں پھر جیسے لگاری صاحب نے اپنے مفادات کے لیے اپنے آپ کو کوئی حکمران بنانا چاہتا ہے کوئی مزریعظم بنانا چاہتا ہے کوئی صدر بنانا چاہتا ہے تو کیا وہ اس مرک کی ساتھ مخلص ہے بدکسپی تھی تو یہ ہے کہ یہ سیاستدان اگر ہمارے سسٹم کے ساتھ مخلص ہوتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا ان کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ان لوگوں کے اوپر ہے حماد میں جو ابھی ہم سارے معاملات پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے تو یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جو ہم نے دیکھا کہ وہ جیتے بھی وہاں سے اس سے پہلے آن چودری صاحب اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو الیکشن کمیشن نے کہا جی اب یہ جیتے ہیں نوٹیفیکیشن بھی آگیا ان کا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج کا سلسلہ بھی جاری جا تو آج انہیں گرفتار کر دیا گیا کیا یہ جو گرفتاریاں اس سارے سیچویشن میں جب ہم حکومت سازی کی جانب بڑھے ہیں تو کیا یہ آپ نے سمجھتے کہ رکاوٹے مزید پیدا کرے گی سسٹم آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں چل نہیں پا رہا اور پھر اس طرح کی جو احتجاج اور اس طرح کی معاملات ہیں اور اس پر اس میں گرفتاریاں بھی تو یہ تو پرووک کرنے کے والی سیچویشن بن رہی ہے پھر دوبارہ جی آپ درست کہہ رہی ہیں راجہ صاحب کی بات سے پہلے میں دوبارہ کمیشن صاحب کی کوئی چیزوں کو میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے پہلے تو اس وقت دیکھا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ کو بڑا مائنیوٹلی ڈائسیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کتنے حلقوں کا نمبر کوئی انہوں نے غلط بتا دیا کہیں کمیشنر صاحب نے تیرہ کی جگہ چودہ کہہ دیا پھر کہیں یہ بات کر دی گئی کہ ستر ہزار کی لیڈ سے جتایا گیا ان ٹیکنکیالٹیز میں سا ایک سروس کی ہے آپ کے ملک کو سرف کیا ہے آپ اس کو بالکل جو ہے زیرو نہیں کر سکتے پرائیما فیشی اس کی ایک سٹیٹمنٹ کو لے کر اب آپ اگر ہم راجہ صاحب کی بات کرتے ہیں آپ کی بات بالکل درست ہے یہ پرووکیشن نظر آ رہی ہے جو بھی ان کو یہ مشورے دے رہا ہے وہ ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں نبا رہا بظاہر دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ راجہ صاحب کہتے ہیں ان کا الزام ہے کہ ابھی تک درست ثابت ہوا نہیں ہوا اس کی افیشل سٹیٹس کیا ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن ان کا الزام یہ ہے کہ ان کا الیکشن چورایا گیا ہے اب نہ صرف ان کا الیکشن چورایا گیا ہے ان کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا حق بھی چورا لیا گیا ہے کیونکہ ان کی جو ویڈیو میری نظر سے گزری ہے اس میں وہ کلیر کر رہے ہیں کہ وہ اس سیم دن آج یعنی کہ انہوں نے چیک کیا ہے کہ کوئی دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ تو نہیں ہے اور اگر ایسی دفعہ نافذ نہیں ہے تو یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کرے اور جو گرفتاری کی ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایک بڑے تحمل سے کھڑے ہوکے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس میں پولس نے آکے ان کو دھر لیا ہے اور ان کو لے کر چلے گئے ہیں تو اب نہ تو صرف ان کا الیکشن چورایا گیا ہے جو کہ ان کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ الزام ہے بے شک ابھی ثابت نہیں ہوا لیکن بظاہر نے یہی نظر آ رہا ہے اور پھر ان کا جو پروٹیسٹ کا حق ہے وہ بھی چورا لیا جاتا ہے اب ساتھ ہی ساتھ ان کی آزادی کا حق بھی چورا لیا گیا ہے اور ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو بیانیاں بنا ہوا ہے اور جو ایمیج بنا ہوا ہے کچھ پارٹیز کا وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی اور ہمیں اس چیز کی مضمت کرنی چاہیے ٹھیک ہے لگاری صاحب یہ ابھی جو سارا دن ہم دیکھ رہے ہیں سیچویشن بنی ہوئی آج خاص طور پر یہ احتجاج کی کال دی گئی پارٹیز کی جانب سے نہ صرف وی ٹی آئے بلکہ ہم نے دیکھا جی و آئی کی جانب سے بھی جماعت اسلامی کی جانب سے بھی جی ڈی اے کا کل ہم نے بہت بڑا احتجاج دیکھا میسیف لیول پہ تو سر اس کے بعد یہ گرفتاریاں ہونا بجائے کہ ہم حکومت سازی کی جانب بڑھیں پھر اس کے بعد اس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے تو یہ تو تھم جائے گا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کل کے جلسے کو پیشے نظر رکھیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو اس میں شریک ہوئے تھے بیشے کہ آپ جی ڈی اے کا جلسہ اور بے مثال ایک جلسہ تھا جی ڈی اے کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ تھا تو اب اس میں کسی قسم کی سرکاری مداخلت ہمیں نظر نہیں آئی کہ پولیس نے روکا ہو کسی ادارے نے جا کر روکا ہو کہ جلسہ نہ کریں احتجاج نہ کریں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوئی ہے یہ کل ہیدر آباد کا جلسہ جو تھا آپ کے سامنے ہوا دوسری بات یہ ہے کہ اب تک رکویٹم بھی ہو شاید احتجاج ہو چکا ہے پشاور میں بھی ہو چکا ہے اسلامباد بھی ہوا ہوگا لاہور میں بھی ہوا ہے لیکن لاہور پولیس جو ہے اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ اتنا زیادہ اور ایفیشنٹ ہو کر اور کوئی سوچے سمجھے بغیر جا کر کاروائی کرتی ہے دیکھیں سلمان اکرم راجہ پاکستان کی جو لیگل ایک برادری ہے اس کا ایک بڑا موتبر نام ہے سپریم کورٹ میں ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں بہت بڑا موتبر نام ہے اور ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہمارے سامنے کی بات ہے میں اس پورم میں اس پروگرام میں کم اپنی طرف سے ایک جو ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ تو میں اس طرح نہیں رہا ہوں لیکن ہمیں بہرحال ہیومن رائٹس کا خیال کرنا چاہیے میرا پہلا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ انہیں رہا کیا جائے فوری طور پر انہیں اس طرح سے پابند رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ ایک مناسب عمال نہیں ہے اس پر تو بہرحال کاروائی ہونی چاہیے اور اگر پورمہ نے اتجاج کہیں بھی ہو رہا ہے اور اسی طرح سے لاہور میں اگر ہو جاتا ہے اتجاج تو کون سا اتجاج اگر لوگ پورمہ ہیں تو اب اتجاج کرنے دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں میں اشتیار پھیلانا چاہتے ہیں اور انہیں ناراض کرنا چاہتے ہیں اور انہیں زیادہ بڑی تعداد میں لانا چاہتے ہیں یہ ایک ہمیں ملتا ہے تاثر تو یہ نامرہ سے بات ہے ہمیں سرمان اکرم راجہ صاحب کی گرفتاری پر کم از کم تو اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ افسوسناک ہے اور انہیں فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو سیاسی کارکن گرفتار ہیں جن کے لئے کوئی نام لے کر شاید آواز نہ اٹھا ہے اور مجھے نام معلوم بھی نہیں ہے میں ان کے لئے بھی آواز اٹھاتا ہوں کہ کیا قصور ہے سیاسی کارکن اگر اتجاج کر رہے ہیں کسی بھی جماعت کے ہیں تو آپ ان کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں تو سیاسی کارکنوں کی گرفتاری مجھے افسوس نہ لگتی ہے انہیں گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے شہزادہ ظرفکار صاحب سے ہم نے ریکنیکٹ کر لی ہے سر آپ کو آواز آ رہی ہے تو یہ جو ابھی معاملات ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے تردید کر دی گئی ہے کمیشنر راولپنڈی کے اس بیان کی سب سے پہلے تو میں اس پہ آپ کا ٹیک لوں گی پھر اس کے بعد جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج کی ساری صورتحال ہے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کی بیان کو آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ساری سیچویشن میں کچھ چیز جو ایک دھڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی سیاسی کریئر کا آغاز کرنے کے لیے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں سیاسی ایننگ کے لیے کر رہے ہیں دوسری جانے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا ضمیر جاگ گیا اور انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہمیں اس کو دیکھنا کس طرح سے اس ساری سیچویشن میں جب الیکشن کمیشن پر آلریڈی بہت سے سوال آتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کچھ ثبوت دیں اور اس کو انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹ ضرور کیا جانا چاہیے کیونکہ اس کو کہ کیا ان کی ہمدربیاں ہیں کسی پارٹی کے ساتھ کسی گروپ کے ساتھ واقعی ان کے پاس کچھ ثبوت ہے ثبوت دے کر انویسٹیگیٹ کر کر اور بلکل اس پر ایکشن لینا جانا چاہیے لیکن اس طرح کا ابھی مشکوک اس لیے بنا لیتا ہے اب ضمیر آپ پر کیا ساتھ جاگ جانا ہے اس کی الیکشن کی رات کو جو جب نوٹی فائی ہو رہا تھا اس وقت تمام ایکشن کی تمام پروسس میں ایکشن کو تھوڑا سارا رول ہوتا ہے ایکشن کمیشنس سے رول ہوتا ہے ایکشن کمیشنس کو اگر آپ کو ڈی آر اوز کے اور اس کے کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں اور کمیشنر کا کوئی ایسا رول ہوتا نہیں ہے اگر آپ کے نولیج میں کوئی چیزیں ایسے آئی ہیں آپ دستور بسکتے ہیں آپ کے پاس دستور بسکتے ہیں آپ دستور آئے ہیں آپ دیدیا سے سامنے دیتے ہیں یہ اس طرح سے اور خاموشی سے کرسکتے ہیں آپ جا کر متعلقہ حکام کو یہ دے سکتے تھے آپ عدالت میں دے سکتے تھے ایسی جا کے آپ نے جا ایسا رہی کر دیا ایسی جا کے آپ نے جا ایسا رہی کر دیا آپ کو اپنے دے سکتے تھے چکتے تھے ایسی جا ریوالپلی کیا روالپلی کیا اس کے اثرات یارے پڑیں گے میرے خیال میں انہوں نے جو کام کیا ہے اب گورنمنٹ حکم ہے فری طور پر اسے ایک انسٹگیشن دیم بٹھا دیں لوگوں کے سامنے سچ لیں کے آج ہیں سچ یہ ہے اس کے ایسی جاں پڑے ہیں ایسی جاں گرینے اگر گورنمنٹ انویسٹیز کر لے ان کے پاس درستا میں جاتی کوئی ثبوت ہے کوئی ان کے پاس کوئی ویسے کو ثبوت ہے کوئی تیلیفونک کوئی ثبوت ان کے پاس ہے ان کو کوئی ایسا چیز ملا ہے جس پہ انویسٹیز کرنا چاہیے exactly وہ انویسٹیز ہوگا ابھی کیونکہ right after this statement ہم نے اس نیوز کانفرنس کے بعد دیکھا کہ he has been arrested by Punjab پولیس یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نامعلم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا ابھی انویسٹیگیشن ہوگی پھر مزید سوالے سے باتیں بھی سامنے آئیں گی ہمارے ساتھ رہی کا ایک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ونس اگین اور ناظرین جو آج سارا دن ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں جب ایک ایسی سیچویشن میں جب الیکشنز ہوئے اور پورا امن انتخابات کے بعد ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ اب حکومت سازی کے جو معاملات ہیں وہ جلد از جلد تیپ آ جائیں گے لیکن اس کے بعد جو صورتحال بنی خاص طور پر انتخابات میں ہونے والی یہ کہا جا رہا تھا کہ موبینہ ایرگولارٹیز یعنی اس میں کہا گیا کہ اس میں بھاندلی ہوئی ہے یہ الیکشن ڈرکڈ ہو گیا اور یہ صرف ایک جماعت نہیں یہ بہت ساری جماعتوں کی تحفظات ہمارے سامنے میں موجود ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پر بات کرتی ہوئی دکھائیت دے رہی ہے جے یو آئی فے کے اس پر بڑے ہم نے دیکھا کہ سنجیدہ قسم کے تحفظات پائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے بھی یہ بات کی پھر ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی جانب سے بھی کہا گیا کہ کچھ سیٹوں پر ان کو بھی تحفظات ہے تو اب اس کے بعد جو معاملات بنے احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ملک بھر میں اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو گرفتاریاں تھمی تھی کچھ اب وہ پھر ایک دفعہ سے موسم شروع ہو چکا ہے تو کیا حکومت سازی کتنا مشکل ہو جائے گا ساری سیچویشن میں چونکہ ایک ملک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکانومی کو لے کے کہا جا رہا تھا کہ سیاسی بہران جو ہے وہ جب ختم ہوگا تب ہی جو ایکانومی کا مشکل کا جو پئی ہے وہ بہتر طریقے سے چل پائے گا اب کیا کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے جس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر احتجاج پارٹیز کی جانب سے کیا جا رہا ہے تو اس کو ریاست کس طرح سے ریاکٹ کیسے کر رہی ہے اس پر تو یہ معاملات کتنے اس وقت سنجیدہ ہو چکے ہوئے ہیں اور آگے کیا اختیار کر سکتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں نظیر لگاری صاحب اماد رویلہ صاحب جس طرح سے میں نے پہلے بھی تعریف کروایا زاہر شاہ صاحب شہر شاہ صاحب شہزادہ ذرفہ کار صاحب شاہ صاحب کی جانے میں بڑھتی ہوں شاہ صاحب یہ بھی جو سارے معاملات ہیں خاص طور پر سلمان اکرم راجہ کی گرفتاری اس کے بعد میں دیکھ رہی تھی کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب بکلا بھی سڑکوں پر رہوں گے تو سار یہ تو معاملات بہت ہی زیادہ سنجیدان اور سنگین اور ایک نیا بہران جنم لے لے گا کس طرح سے دیکھنے اس وقت میرے شاہر سے بڑا ضروری کیا ہے کہ اس کا تمام معاملے کو چندہ کیا جائے اور شاید ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ پھر کوئی ایسے مشکل سے ہوتی حال آئے کیونکہ تمام دنیاں پاکستان کی طرف دیکھنے ہیں رسپونسیبریٹی کو ان لے گا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو ہم نے کام ڈاؤن کرنا ہے اس کی رسپونسیبریٹی کون لے گا رسپونسیبریٹی لینے والی تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو اس گھر کے اندر ڈیموپرسی کے نام پہ سیاست کر رہی ہیں انتخابات کر رہی ہیں وہ پاریمان میں جانا چاہتی ہیں کیا ہے رسپونسیبریٹی نہیں ہے وہ ادارے وہ مقتدر ادارے بھی رسپونسیبل ہیں جو کہ اور آم اس تمام نظام کو دیکھ رہے ہیں جنیشری بھی اس میں پہ اپنا رول ادا کرے گی ایلیکشن کمیشن کے اوپر اگر کچھ ادرادات ہیں تو اسے بھی چکر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے دوسری عام چیز یہ ہے بار بار ذمہ دار کون ہیں یہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں اس مرک کو پچھلے تقریباً بننے کے بعد سات آٹھ دہائیوں کے اندر اس حالات تک پرچانے والے کون ہیں کہ آپ پاکستان کا نظام بلکل بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں میں اور آپ کو عام لوگ ہیں ہم تو ذمہ دار نہیں ہو سکتے یہ بتایا جائے کہ جب ایلیکشن ہوا اور اس کے آٹھ دن ہو گئے ہیں تو ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں بل رہی ہم سے زیادہ انہیں پتا ہے کہ کون ایلیکشن جیتا ہے کون ہارا ہے ہم کسی جماعت کی بات نہیں کرتے ہیں ہم اوبجیکٹیو بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا کیا پیپلز پارٹی پی ایم ایل ایم پی ٹی آئی یا جے ایو آئی یا بزر بھی جماعتے ہیں کون پرس جماعتے ہیں کیا ان کا مقصد پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا ہے تو اس وقت میرے خالد میں جو آلات بنتے جا رہے ہیں اس کو بڑا تیزی سے ایڈریس کرنا چاہیے اداروں کو بھی دیکھنے چاہیے کہ کیوں لوگ سرکوں پر نکل رہے ہیں گرفتاریاں اپنی جگہ پر کوئی لاب وائیڈیٹ کرتا ہے تو پھر کوئی گرفتار بھی ہونا چاہیے کوئی سزار بھی ملنک چاہیے اٹھ کے لاب ایکشن بھی ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی قرآن احتجاز کر رہا ہے اپنے رائٹ کے لئے کر رہا ہے دنیا کے موزب و مالک کے اندر کی تمام چیزیں ہوتی نہیں آپ نے دیکھا کہ پرستین کے حوالے سے تمام شہر کے شہر باہر لکھ رہے ہیں تو کیا آیا کوئی ایسی وائلنٹ قسم کی ایکٹیوٹی کی گئی ہے ہاں مطلبہ گر نہیں کی گئی تو مہرز آمنٹ کا حد بنتا ہے دیکھیں دوسرا اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے کار بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستانیوں کا confidence restore کرنا ہے ان اداروں کے election commission ہے چاہے judiciary ہے چاہے political parties ہیں اگر political parties صرف اس بات کے اوپر سیاست کر رہی ہیں اور لوگوں کو آپس میں لڑوار رہی ہیں چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو میں کسی بھی جماعت کوئی لیبریگ نہیں دے سکتا نہ کوئی اور دے گا نہ کوئی جو مخلص پاکستانی ہے پاکستان کے ساتھ مخلص ہے ان سب کو یہ مطالبہ ہے کہ آپ نے بیٹری کنسنسی سے ہی وستحال کر رہا تھے کہ کیوں ہم معاملات کو خرابی کی طرف لے کے جانے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا اس وقت پر کوئی بہت بڑا پھر کوئی اکسانیا ہو جائے میرے خیال میں اس وقت تمام سیاسی جماعتوں جو آپ کو بہت بڑے intellectuals کہتے ہیں بڑے بڑے leaders ہیں ہم سے زیادہ سمجھ دار ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آیا ہے وہ پاکستان کے اندر رہے کہ پاکستان کو ترقی کی جو جو بار بار لے جانے کی بات کر رہے ہیں کیا وہ space نہیں دے سکتے یہ تو جیب میں بیٹھنے ہوئے لوگوں کو بھی space دینی چاہیے جو اس کو پیدا کر کے نام پہ جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں ان کو بھی space دینی چاہیے اور انداروں کو بھی جو matter کرتے ہیں میرے خواہد میں غلطیاں ہوئی ہیں دیکھیں غلطیاں سے نہیں سیکھنا چاہیے ہیں جس سے بھی غلطی ہوئی ہے یہ وہ وقت ہے کہ آپ غلطی کو rectify کریں ملک کو جو ہے ایسے راہ پہ لے کے چلیں جہاں تباہی نہ ہو جہاں بربادی نہ ہو کیونکہ اب بھی میرے خواہد میں پاکستان کی جو younger generation وہ دیکھ رہی ہے کہ ملک ترقی کے راہ پہ جائے تو ہم چون کر رہے ہیں یہ سب کو یہ پاکستان کے ساتھ آیا دشمن ہی نہیں ہے میں توی سمجھتا ہوں اگر کچھ ایسا ہوگا تو تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اس کی ذبہ دار ہوں گی کہ تمام ادارے اس کی ذبہ دار ہوں گے جو لوگ matter کرتے ہیں وہ سب ذبہ دار ہوں گے ٹھیک ہے لغانی صاحب وے فارورڈ کیا ہے یہ ساری مہازرائی سے آگے بڑھنے کا میرے خرم ہے وے فارورڈ دو دن پہلے تک موجود تھا اب بھی موجود ہے ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا راستہ پہلی بات یہ ہے کہ جب دونوں جماعتوں نے پہلے ابتدائی دو تین جماعتوں نے ملاقات کی اور انہیں کہا ہے کہ ہم حکومت کے سازی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک ویر فارورڈ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپل پارٹی ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ کاف ان لوگوں نے بیٹھے اور انہیں کہا ہے کہ ہم حکومت سازی کی طرف جا رہے ہیں اور انہیں اپنا امیدوار بھی نامزد کیا وہ مسلم لیگ نے نامزد کیا وہ اتحاد جو جو بن رہا تھا یا جو لوگ بیٹھے تھے ان لوگوں نے کہا نامزد کیا ہوا تھا نہیں فیصلہ جو تھا یہ مسلم لیگ نے کرنا تھا چونکہ وہ بڑی پارٹی ہے اور اس نے اس کا نام بھی آ گیا کہ جناب شہباز شریف وزیراعظم کے منصب کے لیے ہوں گے اور وزیراعظم پنجاب کے لیے جو ہے محترمہ مریم نوازو کہ سیم دے یہ بھی ہوا کہ جناب پی ٹی آئی نے بھی اگلے دن پی ٹی آئی نے بھی اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا کہ ہمارے ملک کے الیکشن کے اندر جو وزیراعظم کا منصب ہے اس کے لیے عمر ایوب وزیراعظم ہوں گے اور انہیں پھر صبحوں کے لیے بھی وزیراعظم کا اعلان کر دیا ظاہرہ سندھ میں ان کی کوئی نمائنگی نہیں ہے اور اس لیے سندھ سے انہیں چیم مینسٹر کا نام نہیں دیا لیکن انہیں پنجاب سے دے دیا میان سلام کا نام دیا انہوں نے خبر فختون خواہ میں علی امین گھنڈاپور کا نام دیا اچھا لوگوں کی یہ شکایات بھی تھیں کہ جناب علی امین گھنڈاپور کا آپ نام لے رہے ہیں تو کیسے لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں اور ان کے پر فلان انضام ہے فلان انضام ہے اس طرح کی چیزیں بھی ہیں آگے بڑھنے کے بعد جو آج کا دن ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ کمشنر راولپنڈی نے اس پورے کے پورے مسئلے پر ایک بڑی کوئی تھارٹ پرووکنگ کے بعد بڑی سوچ بیچار کے بعد ایک بڑا واقعہ کیا ہے اور بڑا واقعہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نو مئی جیسا کوئی بڑا واقعہ کیا ہے اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور لوگ کرتے ہیں یہ اچھا معصوم آدمی کر سکتا تھا یہ تو بیچارہ بہت معصوم آدمی تھا بھائی معصوم لوگ ہی کرتے ہیں خطائیں کون کرتا ہے خطائیں آپ تک کی تاریخ کی خطاؤں کہ میں سارے آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ملکل معصوم نظر آتے ہیں اور خطائیں کر رہے ہوتے ہیں تو کمیشن صاحب نے یہ سب کچھ کر دیا اور ہم کہیں جو بیچارہ معصوم آدمی کہہ رہا ہے بھائی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جناب آپ تمام جو چار عزلہ ہیں چار عزلہ کے ریٹنگ افیسس بیٹھیں وہ بات کریں کوئی کمیشن بنے اس کے سامنے بات کریں کہ کیا آپ کو کوئی ایسی ہدایت تھی کہ آپ نتائج تبدیل کریں چودہ آدمیوں کا آپ نے پورے ڈیویزن کا اور ڈیویزن کہاں ہے ڈیویزن راول پنڈی میں ہے آپ کے طاقت کمرا کس کہاں ہیں راول پنڈی میں راول پنڈی کے الیکشن کو متنازع بنانے کا مطلب کس کیا ہو سکتا ہے پورے کے پورے کہ آپ جو ہے وہ سارے کا سارا ملبا کہاں ڈالنا چاہتے ہیں اس کی سرویس بہت شاندار تھی پورا ریکارڈ اچھا تھا پھر ریکارڈ اچھا تھا تو ریکارڈ بھی دیکھ لیں کتنا اچھا ہے پہلے ہی ہم پہلے دیکھ لیں کہ جناب وہ کمیشنر بن گیا ہے تو بہت فرشتہ عالی علیزین ہو گیا ہے اور بلکل صاحب پاک ہو گیا ہے اور بڑا مناسب ہو گیا ہے اس لئے ہم اس پر بات ہی نہیں کر سکتے کیوں نہیں بات کر سکتے ہمیں بات کرنی چاہیے اور یہ اٹیک ہوا ہے میں یہ کہتا ہوں کمیشنر صاحب نے باقیدہ اٹیک کیا ہے اور پاکستان کے اس ادارے کو بڑا بڑا ٹارگٹ کیا ہے جہاں پر ان کا ہیڈ کوئٹ رہا ہے یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جناب آپ اس طرح کے ارزمات کے جناب سارے الیکشن خطا ہو گئے اور ستر ستر آزار ووٹوں کی آپ سارے بیٹھ کر گینے اور پھر پتہ چل جائے گا پھر پتہ چل جائے گا نو دن سے پلانے کر رہا تھا خود کشی کی نہیں خود نے کشی کی نہیں کہ میں یہاں آگیا میں نے پریس کاملنس کی سو پریس کاملنس سے پہلے یہ تو بتائیں کہ میں یہاں سلام صاحب سے کیوں ملے تھے بہت سے چیزیں ہیں ایسی ہمیں یہ دیکھنا ہے پاکستان کو اس حکام کی طرف یہ جغرافیا پاکستان ہے پاکستان تاریخی وحدت ہے تاریخی وحدت کا پانچ ہزار ساتھ سے تسرسد رہے ہیں یہاں گندھارہ ہے یہاں پر مونجدڑو ہے یہاں پر ہڑپا ہے یہاں پر شاردہ ہے یہ ساری ہماری تاریخ مہرگر ہے یہ ہماری تاریخی علامتیں ہماری وحدت کے علامتیں ہم پاکستان کو اتنا زیادہ کمزور بنا کر اور اس کو زیادہ خدا نہ خاصتہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں میرے خیال میں ہمیں افراد کے جماعتوں کے لوگوں کے عوضہ داروں کے منصب داروں کے مفادات کی بجائے اس وسیع تر مفاد کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے بلکل ٹھیک ہے حماد ایک تو اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک تو جس طرح سے کمیشنر راول پنڈی نے جو بات کی اور پھر اگین بات آ جاتی ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کے مشکوک کردار پر بھی بہت بات ہو رہی ہے ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کا تحفظات تو الیکشن کمیشن سے ہی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کو جس طرح سے کیا گیا منج کیا گیا یا جو ان کا منڈیٹ تھا وہ ان کو نہیں ملا تو الیکشن کمیشن کا اس ساری صورتحال میں کیا کردار ہے اور کس طرح سے ان کو دیکھنا چاہیے ان کے معاملات کو نہیں انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے ساتھ میں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں انویسٹیگیشنز بینک کمیشنر صاحب کے معاملے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کے الزام کو ڈس رگارڈ نہیں کر سکتے نہ اس وجہ سے کر سکتے ہیں کہ اس نے کسی سے ملاقات کی نہ اس وجہ سے کر سکتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض ہے نہ اس وجہ سے کر سکتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہونے والا ہے اور نہ ہی اس وجہ سے کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے کوئی پولٹیکل ازائم ہے یعنی دونوں سائٹس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جی جی بلکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بلکل بیلنسنگ ایک یہی ہے نظر آنی چاہیے تمام افسران جو ان کے انڈر کام کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھ گوچھ ہونی چاہیے جیسے لگاری صاحب نے ابھی بالکل بجا فرمایا ہے ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے خلاف کہ آپ کے اوپر ایک الزام لگایا گیا ہے یہ کمیشنر صاحب کا جو الزام ہے یہ ڈائریکٹلی ان کے اپنے سب آڈینیٹس کے اوپر تو آتا ہے تو لہٰذا وہ بھی ایک اکیوزڈ ہیں ان کو بھی اس انکوائری میں شامل کرنا چاہیے اور اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے اسی طریقے سے اسی حصول کو میں الیکشن کمیشن کے اوپر بھی رکھوں گا لیکن میں یہ نہیں کہوں گا ان کے اپنے بیان میں بھی تو یہی تھا کہ مجھے بھی پھانسی پر چڑھانا چاہیے اور الیکشن کمیشن کے کردار کو انویسٹیگیٹ کریں کہ انہوں نے جو سب چیزیں کی وہ اس میں انوالف تھے وہ خود تو مان رہے ہیں انہوں نے اپنی غلطی کانون میں رہتے ہوئے جس کی جو سزا بنتی ہے اس کو دینی چاہیے یہ سنسیشنل سٹیٹمنٹس جو ہم لوگ دے دیتے ہیں اپنے بارے میں دے دیتے ہیں یا کسی کے بارے میں بھی دے دیتے ہیں کہ فوراں اس کو اٹھا کے فلان چاک پر ٹانگ دیا جانا چاہیے یہ بھی ہماری ذہنی صحت کی کوئی اچھی آکاسی نہیں کرتا اور ان باتوں کو بھی ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے جو کانونی جس کا بھی جو رول رہا ہے اس کی جو سزا بنتی ہے اس کو وہ ضرور ملنی چاہیے اس کنفیشن پہ ان کی بنتی ہے تو ان کو ملنی چاہیے ان کے الزامات ثابت ہونے پہ کسی اور کی بنتی ہے اس کو ملنی چاہیے اور اگر ان کے الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو پھر جو ایڈڈ رسپونسیبیلٹی ان پہ آتی ہے وہ بھی ان کو فیس کرنی چاہیے اسی چیز کو میں جو آرز کر رہا تھا وہ میں الیکشن کمیشن کے اوپر بھی لے کر جاؤں گا لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر ہمیں بات کرنے سے پہلے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب قانون میں ایک پروٹیکول موجود ہے ایک کمپلینڈ ریڈریسل میکنزم موجود ہے تو جب تک وہ آہ ریزول نہیں ہو جاتا جب تک وہ اگزاوسٹ نہیں ہو جاتا ہمیں آہ وی شوڈ ناٹ جمپ تگان ہمیں آگے اس سے نہیں بڑھ کے جانا چاہیے ہمیں الیکشنز کو کہ دوبارہ کرانے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے ہماری عوام کو انتہائی کنفیوز کیا جایا جاتا ہے ہر وقت کنفیوز کیا جاتا ہے اور سیاسی پارٹیز کی طرف سے کیا جاتا ہے سب سے بڑی دو مثالیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ایک مثال ہے کہ جی ایک ایک پارٹی کی طرف سے کہا گیا ان کے ماہرے قانون کی طرف سے کہا گیا ان کے وکیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب ہمیں بلائیں اور ہمیں کہیں کہ ہم حکومت ہمیں انویٹیشن دیا جائے کہ ہم حکومت سازی کریں کیونکہ یہ ہمارا پہلا حق ہے قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے آئین یہ کہتا ہی نہیں ہے پریزیڈنٹ کا یہ رول ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو انوائٹ کرے کہ کسی کا کتنا ریپریزیڈیشن ہے اور انہیں کہے کہ آپ آ کے پہلے حکومت بنائیں پرائیم منسٹر کا الیکشن ایک بڑا فیر ان کمپیٹیٹیف اور ٹرانسپیرنٹ پروسیجر ہے اس کے اندر اس چیز کی بھی بہت مبہم کر دیا گیا ہے کہ اس کی وہ کیسے الیکشن کیا جائے گا یہ سیاسی جماعتوں کا فرض تھا اگر ایک طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو دوسری سیاسی جماعت کا فرض ہے کہ وہ اس کے بارے میں سامنے آئے اور جو قانونی نکتہ نظر ہے اس کو سامنے رکھے پرائیم منسٹر کے الیکشن کے اندر میجورٹی آف میمبرز آف پارلیمنٹ میں سے ایک میجورٹی ووٹ ضرور چاہیے لیکن اگر وہ میجورٹی ووٹ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسمبلیز ڈیزولف کر دی جائیں اسی قانون کے اندر لکھا ہوا ہے بہت کلیرلی کہ اگر کوئی میمبر جو کینڈیٹ ہے پرائیم منسٹر کا وہ ووٹ نہیں لے پاتا میجورٹی آف دی میمبرز آف نیشنل اسمبلی کے تو جو دو لوگوں نے ہائیسٹ ووٹ لیے ہیں ان دونوں کے درمیان دوبارہ پولنگ کرائی جائے گی اور اس پولنگ کے اندر دوبارہ اگر اب یہاں پہ میجورٹی کا لفظ نہیں آ رہا کہ ان دونوں کے اندر اس کو میجورٹی ووٹ نہیں چاہیے آف نیشنل اسمبلی یہاں پر ہائیسٹ ووٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس سیکنڈ پول میں اگر ہائیسٹ ووٹ کوئی لے لیتا ہے کلیر ریزولٹ آ جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کو بنا دیا جائے گا اور وہ جو ووٹنگ ہوگی وہ میمبرز پریزنٹ ووٹنگ کے درمیان میں کی جائے گی وہ وہ جو میجورٹی لینی ہے ہائیسٹ ووٹس لینے ہیں وہ میمبرز پریزنٹ کے لینے ہیں ٹوٹل نیشنل اسمبلی کے نہیں لینے ٹھیک اسی طریقہ اور اگر تب بھی کوئی اور اب جب تیسری سیچویشن آئین میں دی گئی ہے وہ تب دی گئی ہے اگر وہاں پہ کوئی ٹائے ہو جاتا ہے کوئی ڈراؤ ہو جاتا ہے دونوں کے انڈریٹس کے درمیان اگر دونوں کے انڈریٹس ایکول ووٹ لیتے ہیں پھر آپ تھرڈ پول پہ جائیں گے اور اس کے اندر بھی دوبارہ جو میمبرز پریزنٹ ہیں اور جو ووٹ کر رہے ہیں تب تک وہ دوبارہ یہ پروسیجر کیا جائے گا جب تک وہ ڈراؤ ختم نہیں ہو جاتا اور کوئی بھی ایک میمبر ہائیسٹ ووٹ نہیں لے لیتا اس قسم کی باتوں کو جو کہ قانون میں بہت کلیرلی لکھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی اگر ہم عوام کو کنفیوز رکھتے ہیں اور ہر وقت ہم ایک بھیڑ چال کے پیچھے لگے رہتے ہیں تو ہم اس کا کوئی بہت اچھا نتیجہ نہ آج تک دیکھا ہے نہ آگے دیکھیں گے بے شک پروٹیسٹ ہمارا حق ہے لیکن پروٹیسٹ تب کیجئے جب آپ کی قانونی سنوائی نہ ہو اور پروٹیسٹ بھی اس حد تک کیجئے جب تک آپ سڑکیں بلوک نہیں کر رہے آپ کسی کی کسی اور کا بھی تو حق ہے کہ وہ سڑک پہ کہیں گزر سکے اور کہیں جا سکے بلکل میں مزید ایک چیز آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں یہ بھی کہا گیا کہ پریزیڈنٹ سے کہا جا رہا ہے وکیل صاحب نے کہا خان صاحب کے کہ ہم پریزیڈنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ پریزیڈنشل پارڈن دے دیں اب میں بھی ایک وکیل ہوں ہم کلائنٹ کی مرضی کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک اپلیکیشن بھی فائل نہیں کر سکتے تو اگر ایک وکیل اتنا بڑا بیان دے رہا ہے تو یہ ازیوم کیا جائے گا کہ وہ اپنی کلائنٹ کی مرضی سے دے رہا ہے اگلے دن یہ بیان آ جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے آفر کر دیا تھا لیکن خان صاحب نے اس کو ڈیمانڈ کر دیا تو پہلے آپ نے ان سے پوچھ کے کیوں نہیں یہ ڈیمانڈ کی ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب کی ڈسکریشن ہے ہی نہیں کہ وہ پریزیڈنشل پارڈن دے سکیں یہ تو انہوں نے پرائیم منسٹر اور کیبنٹ کے کہ ریکمینڈیشن کے اوپر کام کرنا ہے اگر وہ ہی نہیں ہے وہ کیسے کر سکتے خود تو وہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کیبنٹ سے پرائیم منسٹر سے اس چیز کی ریکمینڈیشن نہ جائے چلے شہزادہ ظلفکار صاحب کانونی زبان میں اس کو فنکشنز آف پریزیڈنٹ کہا گیا ہے یہ وہ اپنی ڈسکریشن یہاں استعمال نہیں کر سکتے شہزادہ ظلفکار صاحب اس سارے معاملے میں جو آج کا جو بڑا تہلکہ خیز ایک پہلے بیان آتا ہے نیوز کانفرنس آتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایک ڈسکریشن اور پھر ایک آرسٹ بھی ان کو کر دیا گیا انویسٹگیشن ہوگی پھر معاملات بڑھیں گے حراست میں لیا گیا تھا پہلے تو کسی نے حراست کرنے کا نہیں کہا پنجاب پولس نے ان کو حراست بعد میں کہا ان نے لیکن اس وقت فوری طور پر حراست میں لیا گیا تھا شہزاد و ظلفکار صاحب اب یہ اس میں ایک تو معاملہ چکے دو شخصیات پر اٹھایا گیا ایک تو الیکشن کمیشن کے کردار پر دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسس پر اب اس سارے معاملے میں سپریم کورٹ کو کیا کس طرح سے وہ ایکشن لے گی کس طرح سے معاملے کو دیکھے گی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایکشن لینا یا وہ جو بھی میجر منانے ہیں جو اس وقت کانونی راستہ بھی وقی صاحب کہہ رہے تھے اور بلکل بجا فرما رہے تھے کہ کانونی راستہ اپنانا چاہیے کہ کوئی الزام ہوتا ہے کہتا ہے یہ بلکل جنسی باتیں ہیں کہ مجھے پانسی پر لٹکانے مجھے وہ کر دیں پانسی پر نہ کوئی لٹکانے والا وقت ہے نہ کوئی یہاں پر کوئی سلطان ہے نہ یہاں پر کوئی آپ کے کنگڈم ہے اور وہ ہے ایک ایسا ملک ہے کانون کے مطابق آبائی ہوگی اس کے اگر یہ یہ باتیں بھی بلکل کوئی نہیں کہ ہم بیٹھ کے میں اس وقت اس کے لئے کہ اس کی ذہنی سے ٹھیک نہیں ہے یا وہ نہیں ہے مجھے کیا پتا ہے گورمنٹ گفتار کیا ہے پولیس اس کو گرفتار کر کے انجسٹیگیٹ کرے پولیس کی جو ہے وہ دیکھتی ہے تو ڈاکٹرز کو بلا کر اس کی جائے کیفیتی چیک کرے اس کو موقع ابھی فوری کورپ اور جو سپیشمنٹ وہ اپنا ریکارڈ کرے اس کو بھی دیکھنے اس کے اٹھالیس گھنٹے کے بعد بھی اس کو چیک کر کے وہ دیکھ لیں کہ وہ جذبات کیا سپیشمنٹ کر رہا ہے کیا اس پیشیمانی کا اظہار کر رہا ہے کہ سامان چیزیں جیسی کوڑی انگریز سہلے بھی اپنے گفتیوں کو بھی دیکھنے یہ اس طرح کسے احضان پیدا کرنا میڈیا میں ہائپ کریئیٹ کرنا آپ کو تو پتہ ہے میڈیا پھر انسیوں کو یہ اس سے بڑے ایک منفی اثرات پڑتے ہیں اور جو ہے وہ جہاں یہ ہماری ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے تب ہی جو اس کے پاس ہے وہ بلکل وہ کرے اور ابھی آپ جو بھانک کر رہے ہیں کی میں سن تھا کہ آگے ویف پارکٹ جی دیکھیں ویف پارکٹ تو تمام پولکٹر پارٹیز کو جو ہیں وہ دیکھنا پڑے گا یہ سسٹم یونیکہ ہے سسٹم کو ڈسٹرپ کیے گیا ہے جہاں جہاں وہ ثبوت دیتے ہیں اگر یہ بلکل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں حکومت بنانے جنہیں ہمیں 187 ہیں اور ہمیں جو ہیں وہ ہمارے سیٹھیں بیلوٹائیز ہیں بھئی کہاں سے 187 کہاں سے 190 کہاں سے وہ اب میں سوشیل میڈیا پر جو ہے وہ سمرا تھا کہ جی وہ ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے دو سو دو سیٹھیں ان کو آئی ہیں اب اس میں جھوٹ کا ایک پلندہ کہ ملوشستان میں پچیس سیٹھیں رہے ہیں پچیس سیٹھیں بھئی ایک سیٹھیں انڈیپینڈنٹ کی بہت نہیں آئی ہے سوائی قومی اسمبی تھوڑی دیر بعد انہوں نے مقرر بھی کر دیا خان صاحب سے ملاقات کر کے ایک سالہ خان کاکر صاحب ناکام امید قومی اسمبی پہ یہ ان کو چیز پنیسٹر کے لیے مقرر کر دیا ارے بھائی وہ بندہ کامیت نہیں ہوا ہے وہ بندہ قومی اسمبی میں لگ رہا تھا تو بھائی اسمبی میں اس نے ساگوار دن داخل تو اس طرح کی چیزوں پر میرے خیال مجھے ساٹیز کو آگے آنے چاہیے حقائق کی بنیاد پر بیٹھنا چاہیے ایکزیکلی حقائق کے بنا پر بات کرنی چاہیے تب ہی ہم ملک جو ہے اور جو نظام جو تھم چکا ہوئے وہ آگے بڑے گا شاہ صاحب آپ سے چکے وقت ختم ہو چکا ہوئے یہ خبر بھی آئی ہے کہ پی ٹی آئے پارلیمنٹیرین کے جو پرویس خٹک صاحب ہیں انہوں نے صیفہ دے دیا اور صیفہ منظور بھی ہو گیا ہے سر یہ ہوا کیا صیفہ ہوں نے دیا کس کو ملک جو بہت دیا کہ یہ چیزی باگ ہے وہ کو نہیں کر پاری کیسے براہ ہے اور کس کو صیفہ کیے ہوگا یا دیکھنے وہ نہاں آپ دیکھنے کو ڈینائے پر کیا جو اس سے پہلے کوئی دسکیشن ہوئے کہ میں صادت صاحب کی بات بھی نہیں سن ستا ہمیں آمات صاحب بات سن ستا تیکن ایک بات جو میری زینہیں ہوئے ہیں بڑا بڑا سیاسی جماعتوں کو بڑا اکنی اکیومنٹ کا حضائرہ کرنا ہوگا تمام سورتیار کو دیکھنا ہوگا بیشن جس کا مینڈیٹ ہے اسے آپ حکومت بنا نہ دیں اور میں اس وقت ایک چیز اوٹ کروں گا کہ ستے پاکستان کا بڑا حمل ہے انہیں اس وقت شاید آگے آنا چاہیے اور انانس کر دینا چاہیے کہ کونسی پارٹی کو میں انوایٹ کریں گے کہ وہ باقیداتوں کو حکومت سانجی کی طرف چلے اور اگر تمام سیٹوں کے ریزرٹ آ چکے تو آگے بڑھنا چاہیے اس وقت بڑھنا چاہیے جو پارٹی اکثریت پر ہے اپنی اکثریت ثابت کریں آپ رولوں پر اکثریت کو ثابت کریں دوسرا جو رول جو ہے جنیشری کا ہوگا واقعی اگر انتخابات کے در تمام جماعتیں ازامات لگاری ہیں جنیشری کا اپنی اکثریت پر بنا دیئے وہ شاید جو فیصلے کریں گے اس سے بڑا امپیکٹ ہوگا واقعی اگر داندی ہوئی ہے تو سزا ملنی چاہیے اور اگر نہیں ہوئی تو الزام نگانے والوں کو بھی میں خانمیں سزا ملنی چاہیے کیونکہ اتنا بڑا کیاوس چاہیے وہی کمیشنر صاحب ہے یا کوئی اور پارٹی ریڈر ہے اس کوئی اکاؤنٹیبیلٹی اس وقت پر بہت ضرورتی ہے ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہیں وہ پھر عدالت عظمہ کی طرف جائیں گے وہاں ہی پہ جا کر سیٹل کیا جائیں گے اور ماضی میں بھی خاص طور پر پچھلے کوئی دو سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی جو ماماسی جماعتوں کو بیٹھ کے حل کرنے چاہیے وہ سپریم کورٹ بیٹھ کے حل کر رہی ہوتی ہے چھوٹا سے چھوٹا معاملہ وہ پنجاب سے معاملہ شروع ہوا تو اس کے بعد ابھی تک فریش الیکشنز جو ہو گئے ہیں اس کے بعد بھی یہ معاملات کہیں جا کے ہمیں آپس میں بیٹھ کے تیہ کرنے والے دکھائی نہیں دے رہے لیٹس سی آگے جا کے کیا بنتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے